بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے جی اید کی شاپنگ ماشاءاللہ سے میری بچوں کی حزبنٹ کی سبھی شاپک ہو گئی ہے اور یہ میں اپنے سوٹ سوٹ اپ کرتی ہوں آج کا ویلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ویلوگ آپ نے دیکھنا ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور یہ جی میرے ڈریسز شو ہو رہی ہیں اور میں نے دو سوٹ سٹریچ کروائی ہیں اور یہ دیکھیں اور تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر لیسز لگوائی ہیں اور یہ بہت ہی پیارا بیچری سے میں نے ایک سوٹ مگوایا تھا اور اس کے ساتھ ارگانزا کا اید ویر کے لیے فینسی ہے اور یہ دوسرا میرا سوٹ ہے اور اس کے اوپر بھی تھوڑی موائیٹری ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اور ساتھ اس میں بھی یہ والا ڈوبٹہ ہے تھوڑا فینسی تچار ہے بروشیا ٹائپ ہے اندر اور دوسرا سوٹ بھی میرا سٹیچ ہو کے آگیا ہے تو ماشاءاللہ میرے دونوں سوٹ ریڈی ہو گئے ہیں اور بچوں کے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے پرسز اور آپ کو پتہ بچوں کی تو بہت زیادہ ایکسائچمنٹ ہوتی ہے بڑھوں کے تو اتنی نہیں ہوتی اور انہیں تو عید پر کام بھی کرنا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بچوں کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بینگلز بیٹیوں کی اور کون مہندی اور چوریاں اور لپس ٹیپس نیل پالیش بہت سارا چیزیں ہوتی ہیں تو یہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بزار لے کر آئی تھی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی وزٹ کروا رہی ہوں بعد میں ہمیں تھوڑی سی بوک لگ گئی اور یہاں میں نے دھائی والے کھائے اپنی بیٹی کو ساتھ کھلائے اور پھر ہمارے اندر اگین موٹیویشن آگے اور ہم نے اور جی بھڑ کے شوپنگ کی تو چلیں جی اب آپ کو میں دکھاتی ہوں ان کے کپڑے اور یہ سب سے پہلے جی آمنا کے دو ڈریسز ہیں اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی میرر ورک ہوا ہوا ہے پنگ کلر کور سوٹ ہے فروک ہے اور ساتھ پیجامہ ہے ریڈی میڈی میں زیادہ بچوں کو پناتی ہوں اور زیادہ گرمی ہوگی تو بعد میں ان کے لان کے پیسز لے کے آنگے اور پھر بہت سلوان ایت پہ بچوں کو ریڈی میڈی زیادہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ اس کا ٹراؤزر دیکھیں آپ ٹراؤزر پہ بھی فروک والی ہلکی سی امبویڈری والا ٹچ دیا ہوا ہے اور یہ دوسرا اس کا سوٹ ہے دوسرا یلو کلر کا سوٹ ہے فروک ہی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی امبویڈری ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹچ ہے ایک ہی شاپ سے میں نے لیا تھا اور ماشاءاللہ اس کو حوزت پسند آیا تھا تو بہت ایکسائٹیڈ تھی ماما عید کب آئے گی کب میں پہلوں گی دعا کریں ٹوانٹی نائنی روزیوں تھرٹی ناؤں اور میں نے کہا بھی رہا چلیں انشاءاللہ آپ دعا کریں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا کے سوٹ ہے اور تھوڑا کی ٹی شٹ ہے اور ساتھ میں پینٹ ہے اور یہ آمنہ کے سینڈلز ہیں اور آپ کو آمنہ کے سینڈلز کیسے لگ رہے ہیں مجھے بتائیے گا دونوں کے میں ایک جیسی ہمیشہ چیز لیتی ہوں کلر تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے دونوں کی لیے لیتی ہوں لڑکیوں کی تو شاپنگ کے لیے بہت زیادہ لواز ماتا ہے لڑکوں کی شاپنگ کے لیے کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے بیٹے کے لیے صرف ایک گلاسز لی ایک وچ لی اور ایک اس کی کیپ لی اور یہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ماما میرا کیا لے کے آئی ہے میں نے کہا بیٹا آپ کا سوٹ لے کے آئی ہوں اور یہ دو دن چیزیں ہیں اب آپ کو کچھ اور زیادہ سے آئے تو میں ایک والٹ لے ہوں لیکن اس ٹائم میرے ذہن میں آیا ہے اس کے لیے والٹ بھی لے ہوں اور یہ دیکھیں یہ آمنا کا پارس ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت پارس ہے اس کے اندر اس نے اپنے ساری چیولری اور وہ مہندی دیزائن کے لیے اس نے وہ ڈیزائن مگوایا تھا وہ بھی ڈال لیا ہے اور یہ دیرہ کا دوسرا سوٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ایک سائیٹڈ تھی شاپر میں ڈال ڈال کہ کپڑے اپنے ہی الاظرہ رہی تھی کہ یہ میرے کپڑوں کو کوئی ٹچ نہ کرے یہ کپر میں عید پر پہنوں گی اور میں بہت پیاری لگوں گی آپی سے زیادہ پیاری لگوں گی اور یہ دیکھیں یہ دوسرا سوٹ بھی دکھا رہی ہے یہ بھی ریڈی میڈ ہے یہ دیکھیں ہلکی سی فراک بنی ہے یعنی چنٹ ہلکی سی لگی ہے یہ فراک بنی ہے اور یہ دیکھا کہ ہو گئے سوٹ اور ساتھ میں یہ اس کے سینلز ہیں ایک کے سلور تھے اور اس کا تھوڑا کولڈن ہے تو ماشاءاللہ شاپنگ بہت اچھی ہو گئی اور ایک فکر اتر رہتا ہے کہ چلیں شاپنگ ہو گئی آپ ان کے اچھے طریقے سے ہینگ کر کے پرس کر کے عید کے لیے پھر میں رکھوں گی اور یہ اب آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزیں دکھاتی ہوں کہ وہ تو ہو گئے تھے مین مین چیزیں سوٹس وغیرہ اب ان کے لیے مالا لے کے آئیے میں پرس لے کے آئیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ شاپ آمنہ تو ایبا کو بہت زیادہ ہوتا ہے چیزیں لانے کا لیکن جہاں عید گزرتی ہے ساری چیزیں ان کی بین میں جلے جاتی ہیں اب یہ چھوٹی ہیں زیادہ تیر اپنے چیزوں پر ٹکیٹ نہیں کرتی تو کوشش کرتی ہوں ان کے اندر اویرنس پیتا کرو کہ بیٹا یہ چیزیں آپ نے سنبھال لی ہیں اس کو آپ نیکسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں فنکشن وغیرہ میں تو آہستہ آہستہ گائٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ ان کو ایک دو آٹھ سال کیا اور ایک چھے سال کیا ماشاءاللہ اور سال لیٹھ سال تک دونوں میں کافی زیادہ چینجنگ آئیں گی انہیں اپنے رسپونسپلیٹیز کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم نے اپنی چیزوں کو ٹک کیئر کرنی ہے کس طرح ہم نے ان کو سنبھالنا ہے تو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بچوں کو آہستہ آہستہ بتاتے رہنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا دیکھیں ماما بھی تو سارا دن کام کرتی ہیں آپ کے لیے آپ لوگ پڑھ کے آتے ہیں چلیں ماما کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں ماما کی بھی ہیلپ کیا کریں ماما آپ کو ہومورک دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے بہت ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ جو سپینڈ کرتی ہیں دیکھیں بچے سارا دن سکول ہوتے ہیں اور مائیں اپنا گھر کا کام کرتی رہتی ہیں اور جب میں ان کو ساتھ تھوڑا انٹریکشن کرتی ہوں تو وہ ماشاءاللہ پھر سکول کی سٹوڈی سناتی ہیں ماما آج سکول میں یہ ہوا میری فرینڈ نے یہ کر دیا اور پھر میں نے اسے آگا سے یہ کہا تو خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ ایک فرینڈلی محول بنانا چاہیے کہ ماما کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹی سکول میں کس طرح کی فرینڈز بنا رہی ہیں کس طرح اس کا لائف سٹائل ہے اور یہ اس کے لئے اس کی کمپنی اچھی ہے یا نہیں اچھی ایسی باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں انہیں میں ابھی یہی بتا رہی تھی کہ ان کو اپنے کس طرح سنبھالنا ہے ان کو اپنے خراب نہیں کرنا عید پہ ہی نکالیں گے اور ساتھ یہ علی حسین کو چیک آؤٹ کریں علی حسین کی یہ میں ووچ لے گئی آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی گلاسز وہ پہن کے دکھا رہا تھا اور یہاں یہ آمنہ کا بیک رڈی ہو گیا اور میں نے ان سے لے کے رکھ لیا یہ ساتھ میں رنگز بھی لائی تھی اور جو کہ آمنہ کو بالکل پزند نہیں آئی تھی کہہ رہی تھی یہ کیا فورمال سی رنگ لیائی ہے میرے لئے پیاری سی اوپر آمنہ لکھا ہوتا میں نے کہا بیٹا آمنہ تو نہیں لکھا ہونا تھا کہتی آپ نے چار رنگز لانی تھی جس کے اوپر اے ایم این اے لکھا ہوتا تو آپ کا میرا ویلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانک یو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ